بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد جنہیں اپنے دین کا خیال ہے توجہ فرما رہے ہیں کیونکہ پرابلم یہ آ رہی ہے رسول فرما رہے ہیں علی آپ مثل عیسیٰ ہو توجہ ہے جی عیسیٰ کے ہم سے جتنے معاملہ جڑے ہیں کسی سے نہیں جڑے حضور فرمایا یا علی آپ مثل عیسیٰ ہو جیسے عیسیٰ کے بارے افرات و تفریت ہوئی علی آپ کے بارے بھی افرات و تفریت ہو دو گروہ افرات و تفریت میں عیسیٰ کے لیے مارے گئے علی دو گروہ افرات و تفریت میں آپ کے لیے مارے جائیں گے سمجھنے کی ضرورت ہے مگر سمجھیں گے قرآن سے لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو اس کا مطلب ہے غالی جب غلو کرے گا وہ معصوم کو خدا بنائے گا توجہ ہے عیسیٰ نے مہتر پروردگار کہہ رہا ہے یہ بیوقوفی ہے ایسا مت کرو انہیں میرے معاملات میں مت لے کر آؤ انہیں ابن رہنے دو توجہ ہے جی جو ابن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کی ماں ہے جس کا باپ ہے وہ کوئی عدہ پا سکتا ہے خدا نہیں ہو سکتا توجہ ہے جی کیونکہ توجہ فرمارے ہیں جی یہی نظریات لے کر نجران سے نسارہ راہے بائے تھے دوسری طرف کون سی ذات ذاتِ گرامی سرکارِ مصطفیٰ ایسے ہی ہے نا جی وہ کون تھے علماء وہ سب علماء تھے اس طرف کون کھڑی تھی ذات مصطفیٰ کی آج ہے پچیس دسمبر آج ہے کرسمس ڈے یہ آپ باہر نکلیں گے آپ کو بہت سے گھر سجے وے دکھائی دیں گے آپ جہاں جہاں سے گاڑی گزاریں گے گھر سجے ہوئے ہوں گے یہ جتنے گھر سجے ہیں یہ عیسیٰ کے دشمنوں کے گھر ہیں یا عیسیٰ سے پیار کرنے والوں کے گھر ہیں بتائیے حضور پیار کرنے والوں کے گھر جو اپنا گھر سجا رہا ہے گھر میں ٹری سجا رہا ہے جو ماحول بنا رہا ہے لائٹے لگا رہا ہے وہ کیا عیسیٰ کی دشمنی میں یہ کام کر رہا ہے نہیں ساتھ ہیں کہ نہیں حضور میں کہیں اور کی تو بات نہیں کر رہا ابھی گاڑیوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں کہ نہیں اردگی سے لائٹے دیکھیں تھی کہ نہیں دیکھیں نا یہ جو سب لگی ہوئی ہیں یہ محبت میں لگی ہیں یہ دشمنی میں محبت میں لگی ہیں نا اس کا مطلب ہے یہ جتنے عیسیٰ کو محبت کر رہے ہیں یہ بطورے کیا کر رہے ہیں بطورے عبداللہ تو کر نہیں رہے وہ تو آپ کا اور میرا مذہب ہے یہ سارے تو بطورے ابناللہ عیسیٰ سے پیار کر رہے ہیں ایسے ہی ہیں نا جی یہ سب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا عیسیٰ کی دشمنی میں نہیں محبت میں مان رہے ہیں یہی اقائد لے کر نجران کے راہے باہے تھے تو ایک طرف کونسی ذات ہے انا مدینہ تلعلم تو اس کا مطلب ہے مباہلہ کن کے درمیان ہوا اللہ کرے بات سمجھ میں آجائے کچھ میری محنت قبول ہو جائے اس کا مطلب ہے مباہلہ اہلِ علم اور عاشقوں کے درمیان تھا اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے حضور کے نکو کے توجہ ہے جی بات تو پہنچاؤں گا میں انشاءاللہ توجہ ہے جی اس کا مطلب ہے مباہلے میں دو پارٹیز تھی ایک طرف صاحبِ علم تھے اینِ علم چلے میں تھوڑا مناسب لفظ بول دوں ایک طرف خالی عاشق کیونکہ اگر سچے ہوتے تو تعلیماتِ حیسیٰ پہ ہوتے توجہ ہے جی خالی عاشق جو چاہتے تھے دین کا بزنس عشق سے چاہتے تھے بات پہنچ رہی ہے حضور کے نہیں پہنچ رہی ہے اب ایک طرف ہے صاحبِ علم ایک طرف ہے عاشق گفتگو شروع ہو گئے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں دلائل دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بحث کر رہے ہیں بحث ہو رہی ہے چھوٹی تفسیر میں دوں گا ہی نہیں حوالہ کیونکہ بات خطرناک ہے تو جب بات خطرناک ہے تو تفسیر اتنی مضبوط ہونی چاہیے صاحبِ تفسیرِ میزان علامہ محمد حسین تبا تبای آپ کے مکتب کی جیت ترین تفسیر ہے وہ لکھتے ہیں جب بحث ہونی شروع انہوں نے کہا باقی باتیں چھوڑے ہم سائیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے نیک سلوک کرنے چاہیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بچوں کے ساتھ یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں ہم نے انبیاء سے سون رکھی ہمیں صرف یہ بتائیں آپ عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا عبداللہ ہے انہوں نے کہا یہ غلط ہے ابناللہ ہے بحث یہاں پر آ کر پھس گئے بار بار مصطفیٰ کہیں عبداللہ وہ کہیں ابناللہ جانتے ہیں انہوں نے مصطفیٰ کو کیا کہا صاحبِ تفسیرِ میزان لکھ رہے ہیں انہوں نے جب دیکھا نا رسول اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں انہوں نے رسول کو کیا کہا آپ عیسیٰ کے حق میں تکسیر کر رہے ہیں توجہ ہے صاحبہ لفظِ تکسیر سے تو آپ بہت اچھے سے آگاہ ہوں گے وہ جو چند الفاظ آج کل ہماری دینی ہوبی ہے نا ان میں سے ایک لفظ اسی سے ڈرائیو شدہ ہے توجہ ہے جی میں دوسرے کھل کے الفاظ بیان کر دوں حضور کھل کے الفاظ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ وہ یہ کہہ رہے تھے آپ عیسیٰ کے حق میں مقصر ہو رہے ہیں توجہ ہے جی بیعت کیا چل رہی ہے رسول فرما رہے ہیں نہیں ماذرت صاحبِ علم کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہے آشک کہہ رہے ہیں نہیں خدا کا بیٹا ہے بحث ہے معصوم کے عہدے پر معصوم کے عہدے پر بحث ہے صاحبِ علم کہہ رہے ہیں خدا رہا فضائل مانو مگر عبد مانو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جب اتنے فضائل ہیں تو پھر عبد کیسا اور وہ جاہل جو عشق پہ بزنس چلانا چاہتے ہیں وہ صاحبِ علم کو مقصر کہہ رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں صاحبان کبھی مباحلہ اس سے بھی تو سنیا ہے نصارہ فقط یوز ہوئے تھے وہ نے صرف اللہ نے استعمال کیا پیغام تو دینے ہی کسی اور کو تھے توجہ فرما رہے ہیں حضرت بحث ہو رہی ہے صاحبانِ علم میں اور صاحبانِ عشق میں اب عشق بہت اچھی بات ہے عشق ہونا چاہیے مگر علم کی روشنی میں ہونا چاہیے یاد رکھیں جب عشق علم کی روشنی میں نہ ہو تو بتوں سے بھی ہو جاتا توجہ ہے جی بندگی بھرا عشق ہمیشہ علم کی روشنی میں ہوتا بات پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں جو مباحلے میں یہ بحث ہو رہی تھی مسلسل یہ بحث ہو رہی تھی وقت بہت زیادہ ہو گیا میں آج آپ کی زحمت تمام کر دوں مگر کل اسی خطرناک موڑ سے بات آگے پہنچ رہی ہے توجہ ہے جی اور امید ہے کہ آپ آئی جائیں گے آخری مجلس ہے مطمئن ہو کر آئیے گا آپ کو پتہ ہے میں فضائل ساتھ میں پڑھوں گا انشاءاللہ توجہ فرما رہے ہیں جی مگر معاملہ بڑا حساس ہو گیا حضور ایک طرف صاحب علم دوسری طرف صاحبان عشق بجائے صاحبان علم کے روشنی میں اپنی فکر کو ڈیویلپ کریں نا انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا جو اتنا باکمال ہے وہ ہم جیسا کیسے توجہ فرما رہے ہیں اب یہ بات سمجھ نہیں کی تھی کہ جب نبی عبداللہ منوارے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جیسے ہو جائیں گے توجہ ہے جی خدا کی قصہ معصوم نے فرمایا لیجئے حدیث سنی معصوم نے فرمایا ہم اصل انسان ہیں ہمارے شیعہ ہم جیسے ہیں باقی سب کورا ہے توجہ فرما رہے ہیں جی ہم اصل انسان ہیں ہمارے فالورز ہم جیسے ہیں باقی کورا خصوخہ شاک ہے قرآن کہتا ہے اولائکا کل انام بل ہم ازل اولائکا ہم الغافلون تمہیں کس نے کہا دو کان ہے دو آنکھیں ہیں ناک ہے بظاہر شیشے میں تم جیسا لگ رہا ہے تو انسان ہے چلتا پھرتا حیوان ہے اس سے بھی بتر ہے توجہ ہے اور اگر کسی کو یہ فلسفہ سمجھ نہ آئے نا تو معصوم کی دو انگلیوں کے درمیان دیکھ لے چاہے کعبہ کے اردگدھی کیوں نہ ہو اوقات کھل کے سامنے آ جاتی توجہ فرما رہے ہیں اب دھونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جیسا ہو جائے گا یہ رسول صاحب نے چل یہ ایک فضائل کے جملے پہ بڑا لطف آئے گا میرے موضوع قرآن و اہلِ بیعت سے بھی متعلق ہے میں وہاں پہ بات چھوڑنا چاہوں گا مگر بڑا لطف آئے گا اگر آپ نے سمجھا تو یہ بحث ہوتی رہی رسول فرماتے رہے ابن اللہ نہیں عبداللہ وہ کہتے رہے ابن اللہ نہیں ابن اللہ وہ کہتے رہے آپ تو معصوم کو ویسے مانی نہیں رہے جیسے ماننے کا حق ہے توجہ ہے جی انہیں رسول سے اس بات کا مسئلہ تھا رسول ویسے نہیں مان رہے جیسے ماننا چاہیے کیونکہ وہ سمجھے تھے جو وہ مان رہے ہیں مانتے تو ایسے ہیں جبکہ بے وکوفوں کو پتہ نہیں تھا وہ ایک دوسرے کی عزت کر کے معزز ہیں اہلِ علم کو جاہل دکھائی دیتے ہیں توجہ فرمانے ہیں حضور عزت وہ ہے جو صاحبانے علم کی طرف سے کی جائے جاہل کسی کو عالم دین کہے تو وہ علامہ نہیں ہو جاتا توجہ فرمانے ہیں جی کوئی جھوٹا کسی کو کہے آپ بڑے سچے ہیں اسے تو اپنی خیر منانی چاہیے توجہ فرمانے ہیں حضور عہدے وہ دیتے ہیں جن کے پاس ہوتے ہیں توجہ فرمانے ہیں جی جب یہ ہوتا رہا نا پروردگار میں بھی پہلے تو چھیڑیں گے ان کو بحث کرنے دی پھر پروردگار نے بیچ میں انٹرفیر کیا آخری جملہ زحمت تمام لطف آ جائے گا فرمایا فمن حاج جاک فیہی ممبادی ما جاک من ال اے حبیب علم آنے کے بعد بھی یہ کٹ ہو جاتی سہی کام لے رہے ہیں میں آیتیں بھیج رہوں ان کو اثر نہیں ہو رہا میں نے علم ان کو بھیجا ان کو پرابلم نہ ان کو سمجھ نہیں علم آ رہا ان کو علم نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر اب ایسا کرتے ہیں چھوڑو پھر اب ساری بحث کو اب پھر نتاہ دو ابنا انا وابناکم ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو نسانا ونساکم ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو انفسونا وانفسکم ہم اپنے نفوس کو تم اپنے نفوس کو اب کیا ہوگا اب بحثیں نہیں ہوں گی اب مباعلہ ہوگا توجہ ہے جی صرف ایک جملہ تفسیر میزان سے ارض کر کے آج آپ کی زحمت تمام مگر اگر بات سمجھ میں آئے نہ تو اس طرح سے ضرور لطف لیجئے گا کہ کم از کم مجھے بھی اس محنت کا صلاح محصول ہو جائے حضور کمال یہ دیکھئے گا پروردگار نے فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاؤكَ مِنَ الْعِلْمِ علم آنے کے بعد بھی اگر علم آنے کے بعد بھی یہاں علم سے مراد کیا تھا یہاں علم سے مراد وہ آیتیں تھی جو اتر رہی تھی یہاں علم سے مراد قرآن تھا صاحب تفسیر میزان نے لکھا یہ جملہ جو خدا نے بولا علم آنے کے بعد بھی علم آنے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے تو اب بیٹوں کھلاتے ہیں عورتوں کھلاتے ہیں فرماتے ہیں یہ جملہ اصل میں سرور قلب مصطفیٰ کے لیے خدا نے بولا نہیں بات ابھی واضح نہیں ہوئی فرمایا یہ جملہ اللہ نے سرور قلب مصطفیٰ کے لیے بولا تھا کیوں خدا اس جملے کے ذریعے مصطفیٰ کو بتانا چاہتا تھا مصطفیٰ مطمرن ہو جا عالم کفر کے خلاف تیری نسرت کے لیے میرے پاس صرف قرآن نہیں ہے جہاں قرآن اثر نہیں کرے گا میں آل محمد کو میدان میں اتار دوں گا اللہ خدا کب توجہ فرمانے ہیں صاحبان پروردگار نے واضح بتا دیا میں صرف تیری نسرت کے لیے قرآن نہیں رکھتا میں ایسے کردار رکھتا ہوں میں علی مرتضہ رکھتا ہوں میں زہرا رکھتا ہوں میں حسنین اگر توجہ ہو تو حضور ساروں نے میرا ساتھ دینا ہے کمال یہ دیکھئے پروردگار نے فرمایا اگر قرآن رہ جائے گا تو میری آل آ جائے گی اچھا اگر آل بھی نہ مانی پھر کیا ہوگا اللہ نے مباہلے کے ذریعے امت کو یہی تو بتائے کہ امت والوں جہاں قرآن ریجیکٹ ہو جائے وہاں آل آتی ہے پر یاد رکھو جہاں آل ریجیکٹ ہو جائے وہاں وغدلانت آتی ہے توجہ فرما رہے ہیں صاحبان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی موسیقی